قرآن مجید کر نہیں دیکھا کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کی کتابوں کا ہم کو پڑھنا ضروری نہیں ہے اور وہ بھی یہی سوچیں گے کہ ہم کو کیا ضرورت پڑی کہ ہم لوگ قرآن مجید پڑھیں اب قرآن مجید پڑھ کر وہ لوگ مطلب بھی جانتے ہیں معنی بھی جانتے ہیں تفسیر بھی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ آشٹیلیا ایک ملک ہے ساری دنیا کے اندر ایک جماعت تبلیغی جماعت آشٹیلیا کو گئی تو وہاں کے ایک صاحب نے اس جماعت کے امیر صاحب کو کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جو زندگی میں آپ نے اس جگہ کو نہیں دیکھا ہوگا اور سنا بھی نہیں ہوگا اب صرف پرمیشن اور اجازت جو تھی وہ صرف امیر صاحب کو تھی اب امیر صاحب کے ساتھ اور آشٹیلیا کا ایک باشندہ وہی کر رہنے والا ایک مسلمان اس امیر صاحب کو لے کر گیا چلتے چلتے ایک بہت بڑا جنگل راستے میں ملا امیر صاحب کو ایک جگہ پر ٹہرا کر یہ آشٹیلیا کا رہنے والا ایک آدمی گیا کچھ پیپر لے کر آیا اور اس پہ دستاقت امیر صاحب کی بھی کروایا اور یہ آدمی بھی دستاقت کرا کر ایک آفیس میں جا کر دیکھ کر ایک اور اندر جانے لگا تو ایک بہت بڑی عمارت نظر آئی اور عمارت میں کیا تھی کہ بہت سارے لوگ وہاں پر پڑھ رہے تھے اب وہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں کوئی قرآن کے پڑھنے کے آواز آ رہی ہے کوئی تفسیر کے پڑھنے کے آواز آ رہی ہے کوئی کچھ پڑھنے کے آواز آ رہی ہے اب امیر صاحب نے یہ سوچا کہ شاید یہ مسلمانوں کا مدرسہ ہوگا مسلمانوں کے مدرسے ہی میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے مسلمانوں کی اسکول میں قرآن مجید کو پڑھایا جاتا ہے افسوس کے آج کا دوروانی یہ صرف مدرسوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے ہمارے مسلمان بھی کیسے کیسے اسکول چلاتے ہیں کیسے کیسے کالک چلاتے ہیں کیسے کیسے یونیور سٹیاں چلاتے ہیں اتنے بڑے اتنے زیادہ سبجکٹ ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ فن ہوتے ہیں افسوس کہ کوئی سبجکٹ اگر نہیں ہوتا تو خدا کی قسم چیلنگ کے ساتھ میں کہوں گا کہ وہ قرآن اور حدیث کا سبجکٹ نہیں ہوتا آپ جا کر تحقیق کریں ریسٹ کر کر دیکھیں اور اپنا آپ سے مشاہدہ کر کر دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں لیکن وہاں پر ایک سبجک قرآن مجید کا وہ زیادہ سے زیادہ یا تو قرآن پڑھانے کی طرف توجہ دید آتی ہے یعنی تو نورانی قائدہ پڑھایا جاتا ہے یعنی تو یہ سنہ قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تو ابو آسٹیلیا کا باشندہ اس امیر صاحب کو لے کر گیا ڈوب کر مرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے گرے ہوئے مسلمان کہ ہم کو ہماری کتاب قرآن مجید کچھ پڑھنے کا وقت ہم لوگوں کو نہیں ملتا دنیا ہمارے بارے میں ہمارے قرآن کے بارے میں ہمارے آقا کے حدیثوں کے بارے میں کتنا ترقی کر کے آگے بڑی ہے اور کتنا ریسرچ کر رہی ہے کتنا تحقیق کر رہی ہے اور قرآن مجید پر انہوں نے جیسے جیسے اپنے دماغ کو لڑایا اپنے دماغ کو کھپایا خدا کی قسم وہ لوگ ترقی کرتے گئے اور قرآن سے ناتا ہمارا جتنا دور ہوا اتنے ہی بزدل اور اتنے ہی گرتے ہوئے چلے گئے ہم لوگ اب امیر صاحب ہو گئے ہیں جا کر دیکھتے ہیں کہ پیانشٹ پینے ہوئے ہیں گوٹ پینے ہوئے ہیں ٹھائی لگائے ہوئے ہیں بوٹ پینے ہوئے ہیں سر پہ کراف ہے سب کچھ ہے لیکن سامنے حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں انگریزی کتابیں رکھی ہوئے ہیں عربی کتابیں رکھی ہوئے ہیں یہ صرف کلاس کے باہر سے دیکھتے ہوئے چلے گئے پوری اسکول پوری کالت دیکھنے کے بعد واپس آتے ہوئے اس آشٹیلیہ کے باشندہ نے امیر صاحب سے پوچھا کہ حضرت بتاؤ آپ نے اسکول اس مدرسے کو دیکھ کر کیا نتیجہ نکالا کیا آپ کو محسوس ہوا تو امیر صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں ہمارے یہاں پر مدرسے ہوتے ہیں تو وہاں پر بچے جھبے پہنتے ہیں ٹوپی پہنتے ہیں ٹھئی لگاتے ہیں یہ ٹوپی پہنتے ہیں اور کچھ امامہ ہوتا ہے لیکن یہاں کا عجیب مدرسہ ہے کہ یہاں مدرسے میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں لیکن ان کا لباس بھی پرابر نہیں ان کا چہرہ بھی پرابر نہیں ان کے سر پر ٹوپی اور امامہ بھی نہیں ہے تو آشٹیلیہ کے باشندہ نے کہا کہ حضرت آپ کیا سوچ رہے ہیں تمہارے یہاں مدرسے میں مسلمان کے بچے پڑھتے ہیں یہ مدرسہ ایسا ہے جہاں یہودی پڑھتے ہیں یہ مدرسہ ایسا ہے جہاں یہودی پڑھتے ہیں تو امیر صاحب کہنے لگے کہ میرے پاؤں سے زلزلہ نکلنے لگا کہ مدرسہ جہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے جہاں پر حدیث پڑھائی جا رہی ہے اور وہاں پر جا کر قرآن مجید کے پڑھنے والے یہودی ہو نصرانی ہو تو امیر صاحب کے پیشانی سے پسینوں نکل آیا اور پوچھتے ہیں آشٹیلیہ کے باشندے سے کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو آشٹیلیہ کا مسلمان باشندہ کہتا ہے کہ قدا کی قسم یہ لوگ یہودی ہیں یہ قرآن پر عمل کرنے کے لئے نہیں پڑھتے بلکہ قرآن کی تفسیر کو پڑھ کر مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے لوگ پڑھتے ہیں مجید کے لئے لوگ پڑھتے ہیں